گوڑ مارننگ سٹوڈنٹس فورتھ کلاس والے بچے لیسن نمبر سیون کی ایکسرسائز پیج نمبر ایٹی فور پہ دیکھیں گے یہاں ایک بلینکس کا کوسچن ہے تو یہ ہم کرنے کی گوشت کرتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے apply your knowledge and write one word for the following یعنی اپنا knowledge اپنی ذہنت کا استعمال کرو تو write one word ایک word لکھو for the following نیچے دیئے گئے sentences کے لئے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلا sentence کیا لکھا ہے اس نے a میں لکھا ہوا ہے a place where you read اب یہ لکھنا تھا یہاں اس نے your لکھ دیا ہے آپ اس r کو نہیں پڑھیں گے where you read a place where you read ایک وہ جگہ جہاں آپ پڑھتے ہو ایک جگہ جہاں آپ پڑھتے ہو جہاں آپ تعلیم حاصل کرتے ہو تو اس جگہ کو آپ کیا کہتے ہو اس کے لئے one word آپ کو choose کرنا ہے تو وہ کونسی جگہ جہاں آپ پڑھتے ہو تو وہ school یہاں آپ نے لکھنا ہے جی school تو بلا شک آج کل آپ school میں نہیں پڑھتے کہیں community class میں پڑھتے ہو یا home classes کے ذریعے آپ کو سبق ملتا ہے یا community classes آپ کی چل رہی ہیں ان میں آپ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہو لیکن بہت جلدہ آپ کو پھر اپنے school میں آذر ہو جاؤ گے اور actual جو ہماری تعلیم حاصل کرنے کی جگہ ہے وہ ہمارے schools ہیں جب بھی آپ کو یہ کوئی پوچھے گا جیسے یہاں اس نے پوچھ لیا تھا کہ place where you read تو آپ کا انصر ہونا چاہیے schools بی میں ہے a place where you play cricket ایک جگہ جہاں آپ کرکٹ کھیلتے ہو تو اس جگہ کا کیا نام ہے اس کو ہم نے explain تکار دیا اس کے لیے one word کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی playground تو playground جو ہوتا ہے یہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں a place where you play کرکٹ تو یہاں آئے گا playground آگے لکھا جی you write with it in your copy تم لکھتے ہو اس کے ساتھ copy پر تو کس کے ساتھ لکھتے ہو تو یہاں آپ لکھ سکتے ہو pen تو pen کے ساتھ آپ لکھتے ہو d میں لکھا ہوا ہے you sleep on it in the night تم رات کو اس پر سوتے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے جی تو یہاں آپ لکھو گے bed یعنی وہ bed ہوتا ہے جس پر ہم رات کو سوتے ہیں you sleep on it in the bed تو کیا وہ لکھا ہم نے you sleep in it in the night that is bed e a place where you have bath ایک جگہ جہاں تم نہاتے ہو تو اس کے ساتھ ملتا جلتا word آپ نے تو سنا ہوگا اس کو کہتے ہیں جی bathroom تو وہ ہوتا ہے bathroom یہاں آپ نے لکھنا ہے bathroom تو last والا اور f part ہے a room where you read comics in the school ایک کمرہ سکول کے اندر جہاں آپ رسالے پڑھتے ہو یا جہاں بیٹھ کے پڑھنے کی آپ کے لئے جگہ بنی ہوتی ہے ایک الگ سے کمرہ ہوتا ہے سکول میں اس کمرے کے لئے ایک خاص نام استعمال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی ہم library تو یہاں آپ نے لکھنا ہے library a room where you read comics in the school that is library تو پھر ہم ایک بار اس کو revise کرنے کی کوشش کرتے ہیں a place where you read that is school a place where you play cricket that is playground you write with it in your copy that is pen you sleep on it in the night that is bed a place where you have bath that is bathroom a room where you read comics in the school that is library تو یہ ہو گیا آج آپ کا لیسن اس کو آپ پہلے یاد کرو پھر اس کے بعد یہ پارٹ اس کا جو ہے یہ آپ اسی طرح لکھ کے رکھو blanks زبانی برنے کی کوشش کرو اور اس کے بعد پھر یہ آپ کا جو سکول گروپ ہے اس گروپ میں لکھا ہوا اپلوڈ کر دو ملتے ہیں اگلے لیسن میں thanks ملتے ہیں موسیقی